سی پیک پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے پاکستان میں شروع کیے جانے والے اس منصوبے کا سب سے بڑا دشمن بھارت رہا ہے اور بھارت نے کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا جہاں پر سی پیک کو نقصان پنچانے کی کوشش کی جائے لیکن پاکستان کی حکومت افواج پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے تمام ادارے اس بات پر واضح ہے کہ سی پیک کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا کیونکہ یہ سی پیک کا منصوبہ ہی ہے جو معاشی طور پر پاکستان میں انقلاب لے کر آئے گا سی پیک کے منصوبے کے تحت پاکستان میں خاص طور پر سپیشل اکنومک زون تیار کیے جا رہے ہیں ان سپیشل اکنومک زونز کو حکومت کی جانب سے خاص مرات فراہم کی جائیں گی اور پوری دنیا سے سرمایکاروں کو اراغب کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ پاکستان کے سپیشل اکنومک زونز میں انویسمنٹ کریں حکومت کی جانب سے ان سپیشل اکنومک زونز میں انویسمنٹ کرنے والوں کے لیے خاص طور پر ریلیف پیکج فراہم کی جائیں گے اور انہیں ٹیکس میں چھوٹ فراہم کی جائے گی اس کے علاوہ دیگر تمام معاملات جن میں سپیشل اکنومک زون کو خاص طور پر ترجیب دی جائے گی حکومت کی جانب سے اس میں انویسٹ کرنے والے تمام انویسٹرز کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے جو کہ پاکستان میں اپنی انویسمنٹ لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ منافع پاکستان سے کما سکے پاکستان کے سی پیک کے پروجیکٹ کے تحت تیار کی جانے والے پہلے اکنومک زون کو راشاکہی اکنومک زون کا نام دیا گیا جس کے متعلق اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سپیشل راشاکہی اکنومک زون کی تکمیل اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے اس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ چکی ہیں سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راشاکہی سپیشل اکنومک ز زون جو کہ ایک ہزار اکڑ پر تیار کیا جا رہا ہے پاکستان اور چین کے درمیان موجود سی پیک کا یہ فلیکشپ پروجیکٹ ہے جس میں خاص طور پر چینی کمپنیز بھی انویس کرنے کے لیے پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کرتا ہے اس راشاکہی پروجیکٹ کی تکمیل کا اندازہ کر رہی ہیں 28 مئی 2021 کو اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا اور اب اس کی تیاری اپنے آخری مراحل میں ہے 128 ملین ڈالر کی قوس سے راشاکہی سپیشل اکنومک زون کو تیار کی کیا جا رہا ہے